ہیلو فینس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹریڈنگ کاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں لنک آپ کو مل جائے گا دوستو ایم ٹی این ایل کے سٹاک پرائز کی بات کریں تو لاسٹ ٹریڈنگ سیشن میں 40.85 کے اوپر اوپن ہوا جو کی اس کا اپر سرکٹ تھا لیکن ہائی وہاں سے رکا نہیں 37.05 کے لور سرکٹ کے اوپر آکے لگ گیا 4.88% کا لور سرکٹ 2.14,71,375 total volume جنیٹ ہوا کمپنی کے مارکٹ کے اب 2334 کرو روپے اس کا 52 ویک ہائی 40.85 کا اور لو ہے 10.25 کا دوستو پچھلے اگر ایک مہینے ٹریڈنگ سیشن سے ایک مہینے پچھلے ایک مہینے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے ہر ٹریڈنگ سیشن میں لگ بگ اوپر سرکٹ لگا ہے اور اس کی وجہ سے نیا 52 ویک ہائی بناتا جا رہا تھا لیکن آپ لاسٹ ٹریڈنگ سیشن میں دیکھیں تو اس کے اندر لوہر سرکٹ لگ گیا تو اس لوہر سرکٹ سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو انیلیسٹ ہیں ان کی طرف سے جو باتیں نکل کے آ رہی ہیں جو کمنٹری آ رہی ہیں وہ کافی جیدہ بولش ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک موقع کی طرح ہو سکتا ہے اس گراوٹ کو ایک اپورچنٹی کی طرح دیکھ سکتے ہیں باقی یہ باتیں آپ کو پتائی ہے گلت بھی ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹلی پریڈکشن نہیں کر سکتا اب سوال اٹھتا ہے دوستوں کی پچھلے ایک مہینوں سے ایک سو بیس پرسن سے بھی زیادہ سٹاک کیوں ریلی کیا کیوں بڑھا آگے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کیا قارن ہے اور آگے بھی کیوں ابھی بولش لوگ بول لائیں گی یہ ہے یعنی ابھی اس کے اندر بولشنس ہے ابھی اس کے اندر اوپر چڑھنے کی طاقت بچی ہوئی ہے ایسا لوگ کیوں بول لائیں اس کے پیچھے کچھ قارن ہے انہی قارن کو ہم ڈسکس کریں گے ون بائی ون آئیے دیکھتے ہیں دوستوں ایم ٹی این ایل کے شہر پرائس ہیں سات سالوں کا سیون ایئرز کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور ابھی بھی یہ سرچ کرنے کے پوری تیاری میں بنا ہوا ہے دوستوں اس کے پیچھے کا قارن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو دی آئی پی ای 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 ڈیپارٹمنٹ آف انویسٹمنٹ پبلک ایسٹ مونیٹیزیشن جو کی ایک پرائم منسٹر کے کافی کلوز بوٹی ہوتی ہے جو اسٹیک سیل کرتی ہے اسٹیک بائنگ بھی کرتی ہے سرکار کی کمپنیز میں یعنی سرکار کی حصہ داری کو کم کرنا یا زیادہ کرنا بیچنا یا کھریدنا اسی کا کام ہوتا ہے تو بیسکلی دی آئی پی ای ایم یہاں پہ جو ہے ایم ٹی این ایل کے اندر جو ہے ایسٹس کے ایسٹس کو لے کر کے مونیٹیزیشن کی باتیں کر رہا ہے اور اس کو لے کر کے الگ الگ لیولز پہ بیڈنگ کرائی بھی گئی ہے کچھ جگہوں پہ تو وہی ہم ڈسکس کریں گے اور ایسا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ کمپنی جو ہے اپنے ایسٹس کو مونیٹائز کر کے فنڈ ریز کرنا چاہتی ہے اور یہی ایک ایسا پوائنٹ ہے جو سٹاک کو اور انویسٹرز کو بولش بنا رہا ہے اس کمپنی کے لیے میری بات سمجھ رہا ہے دوستو ایٹین روپے کے لو سے اسٹاک ایک سو بیس پرسنٹ سے بھی اوپر چڑھ کر کے ہائی بنا چکا ہے جو کی سات سانوں کا ریکارڈ تھا ٹوٹ چکا ہے تو دوستو یہاں پہ ایسا ایکسپیکٹیڈ ہے کہ جو فنڈ ریز کیا جائے گا ایسٹ مونیٹائزیشن سے یہ اس کمپنی کے ڈیٹ کو ریپیمنٹ کرنے کے لیے یوٹیلائز کیا جائے گا اب سوال اٹھتا ہے کہ اس کے پاس ڈیٹ ہے کتنا تو دوستو آپ کو بتانے چاہوں گا یہ ایمٹی اینل اسٹیٹ اوڈ ٹیلی کوم کمپنی ہے جو بلکل بی ایس اینل سے الگ ہے لیکن بی ایس اینل کے ساتھ ہی کام کرتی ہے لیکن بی ایس اینل یہاں پہ ایمٹی اینل میں مرج نہیں ہے یہ بات آپ کو پتا ہونا جی اٹھارہ ہزار کروڑ کے لاؤز میں ہے ایمٹی اینل اور ٹوئنٹی فائیٹ 25,000 کروڑ روپے کا ٹوٹر اس کے پاس لگوگ ڈیٹ ہے تو ٹوٹر اگر ہم دیکھیں تو اس کمپنی کی مونیٹری لیابیلیٹی بن جاتی ہے 43,000 کروڑ روپے انہیں دونوں کو سم کر دیا تو 43,000 کروڑ روپے کی ٹوٹر مونیٹری لیابیلیٹی ہے ایمٹی اینل کے اوپر اور کرنٹ مارکٹ کے اب دیکھیں تو وہی پچیس سو کروڑ روپے کے آس پاس سنبھال لیں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کمپنی جو ہے اسٹ مونیٹیزیشن کو لے کر کے کافی جیادہ بزنگ ہے اور یہی وہ کارڈ ہے جو انویٹری لیابیلیٹی کے مورال کو لیفٹ کر رہا ہے یہاں پہ انویٹری لیابیلیٹی کا بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر ابھی بھی پوٹینشیل ہے 50 روپے کی لیابیل تک یہ ہٹ کر سکتا ہے آنے والے ٹائم میں اور کوئی بھی انویٹری لیابیلیٹی 30 روپیز کے لیابیل کو اس ٹاپ لوس کی طرح چاہے تو مینٹین کر سکتا ہے 50 روپیز کے ٹارگٹ کو پانے کے لیے کیونکہ 38 روپیز کے لیابیل کے اوپر بریک آؤٹ دینا ایک اس کے لیے بہت ہی جیادہ بڑی بات تھی اور اسی کے وجہ سے یہ آپ کو اور 38 کے لیابیل پہ آپ نے دیکھا بھی یہ لیابیلیٹی سیشن میں یہ بریک آؤٹ دیا تو تھا لیکن وہاں پہ ایک بہت ہی تگڑا ریجسٹنس تھا لیکن وہ بریک آؤٹ اتنا جیادہ سکسیس فول نہیں رہا لیکن وہی ایک ریجسٹنس ہے اگر وہ کروس کسی بھی دو ایک دو ٹریننگ سیشن میں کر جاتا ہے تو اوپر یہ 50 کے لیابل تک بھاگ سکتا ہے تو نیچے گرے 38 سے تو آپ کے لیے ایک بڑیان سنیرہ موقع ہے باقی آپ کی مرجی ہے جو آپ کو صحیح لے کے وہی کریے تو دوستو یہاں بیتا جا رہا ہے کہ 660 کرو روپے کے ایمٹی اینل بی ایس اینل کے ایسٹس کو 660 کرو روپے کی ایسٹس کو منیٹائز کرنے کے لیے بیڈنگ کری گئی ہے اور ایمٹی اینل کے 310 کرو روپے کے ایسٹس کو منیٹائز کرنے کی ابھی تک بیڈنگ کری گئی ہے رائٹ اور ایک سے ڈیڑھ مہینے کے انتر ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے انٹائر پروسس جو ہے کمپلٹ ہو سکتا ہے منیٹائزیشن کا اور اسی کو لے کر کے یہ آج کل گرمہ گرمی میں چڑھنا ہے تو یہی وہ سب سے بڑا کارڈ ہے جس کی وجہ سے ایمٹی اینل کے شیئر پرائس میں آگ لگی ہوئی ہے تو دوستو اگر یہ آپ کو ڈیٹ سمجھ میں آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اپنا خیالے کیا ہے ٹیک کیا